بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین مجلس میرے عزیز بچوں آج کی یہ محفل ہمارے عمومی محول کے اعتبار سے ہمارے عمومی ٹرینڈ اور رجحانات کے حوالے سے خاصی منفرد اور نئی قسم کی ہے اللہ جللہ جلالہ نے ہمیں اپنی کتاب اتا فرمائی اور اس لئے اتا فرمائی کہ اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے اور انسان کے اندر جو جمالیاتی تخلیقی کمالات اللہ تعالی نے رکھے ہیں ان کے اظہار کا ذریعہ اللہ کی کتاب کو بنایا جائے لیکن ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیے بہت زیادہ زیادتیاں کی اور قرآن کو ہم پنجابی میں پڑھتے رہے پنجابی جھٹکے کے ساتھ پڑھتے رہے پشتوں میں پڑھتے رہے سندھی میں پڑھتے رہے بلوچی میں پڑھتے رہے جیسے کیسے بھی پڑھتے رہے قرآن پر زیادتیاں کرتے رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ جللہ جلالہ نے ان لوگوں کو میدان میں اتارا جنہوں نے عوامی سطح پر بھی یہ شعور بیدار کیا کہ قرآن پڑھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اور ان میں ایک حصہ وہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ایک حصہ وہ ہے تحسین سعود کا اپنے لہجے کو اپنے آواز کو اپنے اتار چڑاؤ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کا وہ بھی قرآن کا ایک حق ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے اگر ہم دس پندرہ بیس پچیس سال میں دیکھیں تو اس رجحان میں کافی تبدیلی آئی ہے اور اللہ کی اس عظیم کتاب کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے تھے ان میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی ہے لیکن اس پہ مزید محنت کی ابھی ضرورت باقی ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ اس نوعیت کی جو زیادتی ہمارے ہاں ہوتی رہی ہے جس چیز پر ہوتی رہی ہے بلکہ قرآن سے بھی زیادہ جس چیز پر زیادتی ہوتی رہی ہے وہ ازان ہے ازان بھی ایک عجیب دولت ہے عجیب نعمت ہے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی میں اس پہ عرض کروں گا کہ اس ازان کی انفرادیت کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا کیا ہے لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے ہو رہا تھا نہیں کہوں گا میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کا شعور بہت کم ہے کہ ازان بلند آواز کے ساتھ دی جاتی ہے اور ازان بھی خوبصورت کر کے دی جانی چاہیے ہمارے ہاں جو مسلح پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کی قرآن تو ہم پھر بھی چک کر لیتے ہیں اور الحمدلہ بھی یہ ذوق بڑھ رہا ہے مساجد کے اندر کہ جو امام ہونے چاہیے وہ خوش الہان ہونے چاہیے اچھا قرآن پڑھنے والے ہونے چاہیے لیکن ازان کے بارے میں یہ شعور یہ احساس یہ ادراک میرے خیال میں ابھی بہت کم ہے کہ اس کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے اس لیے ہم نے یہ ازان جو ہے وہ محلے کے جو فارغ بابے ہوتے ہیں جن کی بات ان کی بہو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی بیٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ اب بیوی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی گھر میں کوئر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بیٹے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ فارغ بابا جی مسجن میں آ کر دو کام کرتے ہیں ایک تو بانگیں دینے کا کام کرتے ہیں ازان دینے کا کام کرتے ہیں یہ کبھی وہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے ازان دے رہا ہوں تو جو کام کیا جاتا ہے وہ سیکھا بھی جاتا ہے ایک چھوٹا سا پائپ اور ایک ٹوٹی بھی اگر تبدیل کرنی ہو تو وہ پلمبر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا بغیر سیکھے دنیا میں کہیں کسی چیز کو ہارٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اتنی مظلوم ہیں کہ وہاں سیکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان میں ازان بھی شامل ہے تو بابا جی ازان دیتے ہیں وہ کیسی ازان دیں گے کس طرح کی ہوتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے یہ صرف دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا شہروں کی مساجد میں بھی آپ ازانیں اگر سنیں تو بہت ساری ازانیں آپ کو اس نویت کی ملے گئے دوسرے وہ بابا جی جن کا غصہ ان کا ہوتا ہے بیوی پر کہ وہ نہیں مانتی نہیں سنتی بہو پر کہ وہ نہیں سنتی بیٹوں پر کہ وہ نہیں سنتے یہ غصہ آخر کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے تو کہاں نکالے میں جارے تو اس کے لئے لے دے کے ایک ہی مخلوق بچتی ہے اور وہ ہے مسجد کا مولوی اور مسجد کا خادم تو وہ مولانا صاحب کی یا مولی صاحب کی یا امام صاحب کی اور خادم مسجد کی اصلاح کے لئے مسجد میں تشریف فرما رہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فراغت عطا فرمائی آخری زندگی میں تو اس کا ایک تقاضی تو یہ تھا کہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لئے اپنی آخرت سنوارنے کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں لیکن اس کی براہ ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لئے گزارتے ہیں تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش یہ حضرات کر رہے ہیں کہ ازان بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے یہ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے سیکھے بغیر نہیں کیا جانا چاہیے یہ کام یہ زیادہ تر بچے ہیں جو ہم میرے سامنے موجود ہیں یہ بچے خوبصورت ازان دینے والے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گے ان بچوں میں اور ان کے دیکھا دیکھی اور بچوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوگا اور نوجوانوں کے اندر یہ شعور انشاءاللہ آگے بڑھے گا میں درخواست کروں گا کہ یہ بچوں کا انہوں نے مسابقہ رکھا ہے تو عمر کی مختلف کٹیگریز کے حوالے سے مختلف قسم کے مسابقے مختلف قسم کے مقابلے رکھیں جس طرح بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے نوجوانوں کے لئے الگ سے رکھیں اور کیونکہ نوجوانی میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے سکونوں کے بچے کالجوں کے بچے یونیورسٹیوں کے بچے دینی مدارس کے بچے دینی جامعات کے بچے ان نوجوانوں پر محنت کریں ان کو اس طرف راغب کریں کہ ازان بھی سیکھنے کی چیز ہے اور ازان اگر ہمارے محول میں معاشرے میں گوجتی ہے تو وہ خوبصورت کر کے گوجنے چاہیے اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال اللہ تعالی خود جمال والے ہیں اور وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں میں اپنے عام لباس میں خوبصورتی اختیار کروں اللہ کو پسند ہے میں اپنی سواری میں خوبصورتی اختیار کروں اللہ کو پسند ہے لیکن جب وہ خوبصورتی ہمارے رویے میں آتی ہے یا خوبصورتی ہماری عبادت میں آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے کہیں زیادہ پسند ہوتی ہے جس طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو اللہ کو پسند آتی ہے یہ بات میری حیعت میری شکل و صورت خوبصورت ہو میرے بالوں کی کٹائی میری داڑی کی کٹائی یہ خوبصورت ہو صاف ستری ہو یہ اللہ کو پسند آتی ہے بات اس سے زیادہ کہیں اللہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ میری عبادت خوبصورت ہو اور میرا جو دوسروں کے ساتھ بولنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے دوسروں کے ساتھ میرا برتاؤ ہے وہ خوبصورتی والا ہو میرے اخلاق کے اندر خوبصورت ہے یہ ازان یہ قریب چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے بڑے ناتِ نبی ہے وہ ازان ہے اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ تو اس مشن کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے آگے بڑھے گا یہ مشن کا بوجھ ایسا ہے جو آپ کی کمر کو توڑ رہا ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے ہونے والا یہ ہے کہ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ آپ کے چرچے کو آپ کے تذکرے کو ہم نے بہت بلند کر دیا کر دیں گے نہیں بلکہ کر دیا ہے ہو گیا سمجھو بس کیونکہ اللہ کے وعدے کچھے نہیں ہوتے اللہ کے وعدے پکے ہوتے ہیں اور جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تب سے میرے نبی کے چرچوں میں اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلے جا رہا ہے وہ بلند سے بلند ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہے ہیں اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں نہ کوئی اور امتی جان سکتا ہے فرشتوں میں چرچے ہو رہے ہوں گے جنڈرٹ میں چرچے ہو رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں رفعے ذکر ہو رہا ہو رہا ہے سرکار کا لیکن اس کی ایک شکل ورفانہ لکہ ذکرہ کی ایک شکل جو ہے وہ اذان ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اس گلوب کے اس قرآہ عرضی کے کسی نہ کسی خطے پر کسی نہ کسی علاقے میں اذان نہ گونج رہی ہو کہیں ملیشیا میں گونج رہی ہے انڈونیشیا میں گونج رہی ہے کبھی بنگلہ دیش میں گونج رہی ہے کبھی انڈیا میں گونج رہی ہے کبھی پاکستان میں گونج رہی ہے جو گونجتا گونجتا مغرب کے انتہا تک جاتی ہے اور پھر مشرق کے انتہا سے شروع ہو جاتی ہے یہ ایک تسلسل ہے یہ کام ایسا ہے اور عشق و محبت کا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کروایا یہ کام یہ امت کے کرنے کا ہے میں کہوں کہ مجھ سے محبت کا اظہار آپ اس طریقے سے کرو یہ بات ذرا اور طرح کی بن جاتی ہے اور آپ کو سوجے کہ میں نے محبت کا اظہار اس طریقے سے کرنا ہے تو یہ واقعاً محبت ہے اور یہ بات بنتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب دین کے اجتماعی نفاذ کی شکل پیدا ہوئی کھل کر نماز باجمات ہونے لگی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں تو ظاہرہ کے مشکلات تھی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جب نماز کا وقت ہوا کرے گا تو لوگوں کو اطلاع کیسے دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے بڑی مشاورت ہوئی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اللہ کے نبی پر وحی آ جاتی کہ اے نبی ان کو بتائیے کہ یوں ازان دو آخر حج بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا ہے نماز کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا ہے اللہ کی بندگی انہوں نے ہمیں سکھائی ہے لیکن ازان اللہ کے نبی کے حکم سے محض حکم سے جاری نہیں ہوئی وہ انیشیٹ وہاں سے نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی ذات سے نہیں نکلی بلکہ ایک صحابی سے نکلی ایک امتی سے نکلی اور امتی بھی کون صحابی بھی کون ابو بکر نہیں عمر نہیں عثمان نہیں علی نہیں عبداللہ ابن مسعود نہیں معذ ابن جبل نہیں بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں وہ صحابی کہ اگر ازان کا یہ معاملہ نہ ہوتا اتنا گمنام صحابی اتنا گمنام صحابی کہ ازان کے علاوہ پورے زخیرہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں ان کا نام ہمیں نہیں ملتا ایک گمنام امتی کا انتخاب کیا گیا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس طریقے سے وہ ازان ہوتی ہے وہ دربار رسالت میں پیش کرتا ہے تو دربار ظاہرہ دین تو تب ہی بننا ہے جب دربار رسالت سے مہر لگے گی وہاں سے مہر لگ جاتی ہے لیکن انیشیٹ وہاں سے نہیں ہوتی انیشیٹ امت کی طرف سے ہوتی ہے اس سے کیوں اس پر بھی علماء نے بحث کیا کہ اللہ کے نبی نے خود ازان دیا ہے یا نہیں دی تو اگر نہیں دی اور بظاہر ہے یہ کہ نہیں دی تو اس کی وجہ کیا ہے ممکنہ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس امت کی طرف سے اپنے نبی کے حضور سب سے بڑا نظرانہ عقیدت ہے اس لئے اس کا آغاز بھی امت کی طرف سے کروایا گیا ہے کہ تمہیں سوجنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی کے حضور نظرانہ عقیدت کیسے پیش کرنا ہے اپنے نبی سے عشق و محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جس انداز سے نبی کی شفاعت کو ازان کے ساتھ جوڑا گیا ہے شاید ہی کوئی عرص ایسی عبادت ملے جس کو حج کو نبی کی شفاعت کے ساتھ اس طرح سے نہیں جوڑا گیا نماز کو اس طرح سے نہیں جوڑا گیا قرآن کی تلاوت کو اس طریقے سے نہیں جوڑا گیا روزے کو اس طریقے سے نہیں جوڑا گیا زکاة کو اس طریقے سے نہیں جوڑا گیا جس طریقے سے ازان کو نبی کی شفاعت کے ساتھ جوڑا گیا اور فرمایا کہ جب ازان ہو تو میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے نماز پڑھ کر وسیلہ مانگ نماز سے بڑی عبادت کون سے ہو سکتی ہے حج کر کے میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے توافع زیارت کر کے میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے توافع ویدا کر کے میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے رمیہ جمرات کر کے میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے روزہ کھولتے ہوئے میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے نہیں جب ازان ہوگی تو اس وقت میرے لئے وسیلہ مانگنا ہے تم میرے لئے وسیلہ مانگو تم میری سپورٹ کرو یہ سپورٹ بھی عشق و محبت کا اظہار ہے وگرنہ ایک گناہگار امتی نے کیا سپورٹ کرنی ہے جس کے لئے پہلے ہی ورفانہ لکھا ذکرہ تم میرا نام لو میں تمہاری سفارش کروں گا یہ ازان جو ہے وہ در حقیقت اپنے نبی سے اس امت کے عشق و محبت کا اظہار ہے اور عشق و محبت اور حسن و جمال میں بڑا گہرہ تعلق ہے میں کسی غریب کی مدد کرنے کے لئے اسے کپڑوں کا ایک جوڑا دوں گا تو وہ دے دوں گا اسے لیکن اپنے کسی محبوب دوست کو کپڑوں کا جوڑا گفت کرنا چاہوں وہ چونکہ محبت کے اظہار کے لئے ہے تو وہ یوں کر کے نہیں پکڑا دوں گا بلکہ میں دیکھوں گا اس کی پیکنگ اچھی ہونی چاہیے پیکنگ خوبصورت ہو جتنا خوبصورت مجھ سے ہو سکے گا میں اس گفت کو کرنے کی کوشش کروں گا دینے کا انداز خوبصورت ہو پیکنگ خوبصورت ہو موقع محل خوبصورت ہو ہر چیز خوبصورت ہو پھر اپنے دوست کو گفت پیش کروں گا کیوں وہ محبت کا اظہار ہے تو اظان جو ہے وہ در حقیقت امت کی طرف سے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اس لئے اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر ہمیں محول بنانا چاہیے اظان کا شوق بھی ہونا چاہیے اچھی بات ہے ہمارے بوڑوں میں شوق ہے ہمارے جوانوں میں شوق ہے جس میں بھی شوق ہے اظان کا شوق ہے اقامت کا شوق ہے یہ اچھا شوق ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اظان کو اقامت کو خوبصورت بنانے کا شوق بھی ہونا چاہیے اور اسے سیکھنے کا شوق بھی ہونا چاہیے آخر میں ایک مرتبہ پھر میں تمام منتظمین کو اس قدم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ جل جلالہ ہمیں مزید آگے بڑھنے کے توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ موسیقی